سوئنگ کے سلطان اور سابق کپتان وسی مکرم کو آسٹریلیا میں لوٹ لیا گیا جس پر آسٹریلی بھی حیران رہ گئے وسی مکرم کی جانب سے یہ قصہ پاکستان آسٹریلیا کے درمیان میچ میں کومنٹری کرتے ہوئے وسنایا گیا جس کے بعد سابق فاس بولر سوشل میڈیا کے میدانوں کی زینت بن گئے بگر دلچسپ قصہ ہے کیا کس نے سابق کپتان کو لوٹا پورا قصہ جانئے اس ویڈیو میں ان دنوں وسی مکرم پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان سیریز کے لیے کومنٹری کے فرائز انجام دے رہے ہیں اور پاکستان کے سابق کپتان کی ایلیا کا تعلق بھی آسٹریلیا سے ہی ہے وسی مکرم نے پاک آسٹریلیا میچ کے دوران کومنٹری کرتے ہوئے بتایا کہ وہ آسٹریلیا میں رہائش پذیر اپنی ایلیا کی بالتو بلی کے بالوں کی تراش خراش کے لیے ایک سلون گئے جہاں ان سے بلی کے بالوں کی کٹنگ کے ایک ہزار آسٹریلین ڈالر یعنی ایک لاکھ اسی ہزار پاکستانی روپے چارج کیے گئے وسی مکرم کے جملے پر ساتھی کومنٹریٹر بھی حیران ہو گئے اور پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ہونے والا میچ چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے تفصیلات پوچھیں تو سابق پاس بولن نے بتایا ساتھی کومنٹریٹر نے مزاک کرتے ہوئے کہا کہ ایک غیر ملکی کرکٹر کو آسٹریلیا میں جال میں پسا لیا گیا جس پر سابق پاکستانی فاس بولر نے پرجستہ کہا کہ مجھے لوٹ لیا گیا اس موقع پر وسی مکرم نے ساتھی کومنٹریٹر کو اپنے موبائل میں چارج کیے گئے ہزار آسٹریلین ڈالر کی رسید بھی دکھائی جس کے مطابق سیلون میں ایک سو پانچ ڈالر بلی کے میڈیکل چیک اپ تین سو پانچ ڈالر بلی کے بالوں کی کٹنگ کے دوران اسے انیسیزیا سے محفوظ رکھنے کے لیے لیے گئے بلی کے بالوں کی کٹنگ کے چالیس ڈالر بالوں کی کٹنگ کے بعد دیکھ بھال کے ایک سو بیس ڈالر اور کارڈیو ٹیسٹ کی دو سو اکیاون آسٹریلین ڈالر فیز وصول کی گئی وسیم اکرم نے سوشل میڈیا پر اپنی اہلیہ کی پال تو بلی کی تصویر بھی شیئر کی جس کے کیپشن میں انہوں نے لکھا کہ مشہور ہیئر کٹ کا نتیجہ موسیقی